بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آج ہے 23 ستمبر سان 2020 اور دن ہے جمعہ رات کا عبان سپریم میڈ کی طرح سے رات کو کچھ فیصلے آئے تھا جو خاص کر ایکسپیکٹ کے لیے زیادہ مفید ہیں زیادہ اچھے ہیں اور ان کے علاوہ کچھ دوسرے کمپنیوں وغیرہ کے جو لائسنس ہیں اگر وہ ختم ہو چکے ہیں تو اس کا جو اگر آپ رینیو ان کو کرواتے ہیں تو آپ کو کوئی فائن پیر نہیں کرنا پڑے گا تو ایک چھوٹی سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے اپنے چینل ٹیک ویڈ اردو ولوگ سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اس کو سبسکرائب کر سکتے ہیں مزید ایسے ہی معلوماتی ویڈیوز کے لیے تو نمبر ایک پر جو فیصلہ ہے وہ ان تمام افراد کے لیے ہے جو امان سے باہر ہیں اور کب سے جون 2020 سے امان سے باہر ہیں لیکن ان کے اپنی اپنی کنٹری کے اندر اپنی ملک کے اندر جو ان کے ورک پرمنٹ ہیں جو عام زبان میں لیبر کارٹ جس کو کہتے ہیں اگر وہ ختم ہو چکے ہیں تو اپنے سپانسر کے ساتھ رابطہ کر کے اسے ری نیو کروا سکتے ہیں اور کوئی بھی فائن پیر نہیں کرنا پڑے گا اگر یکم جون 2020 سے لے کر اکتیس دسمبر 2021 کے درمیان ان کا ختم ہوتا ہے تو وہ ری نیو کرواتے ہیں تو کوئی بھی ان کو فائن پیر نہیں کرنا پڑے گا اس کے بعد میں جو آٹ پاس پر جائیں گے ان کو بھی کوئی فائن پیر نہیں کرنا پڑے گا اسی ٹائم پیریٹ کے دوران اگر کوئی شخص اپنا لیبر ورک پرمٹ جو ہے اکسپائر ہے تو اسے ری نیو کروانا چاہتا ہے تو تب بھی کوئی جو فائن ہے اسے پیر نہیں کرنا پڑے گا اس کے علاوہ جو کچھ لائسنس ہیں جو گورنمنٹ ایجنسی کی طرف سے جاری کیا جاتے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس کوئی ایسا لائسنس ہے جو گورنمنٹ ایجنسی کی طرف سے جاری کیا جاتا ہے اور وہ اکسپائر ہو چکا ہے تو آپ اسے بینہ فائن کے ہی ری نیو کروا سکتے ہیں اس کے بعد میں نمبر تین پر جو ادار اور کمپنیوں کے جو تجارتی ریکارڈ اور جو لائسنس وغیرہ ہیں اگر وہ بھی اکسپائر ہو چکے ہیں تو آپ ان کو بینہ فائن کے ہی ری نیو کروا سکیں گے لیکن بشرت کہ ان کو دو ہزار اکیس کے اندر ہی آپ نے ری نیو کروانا ہے تو اکسپائر لائسنس تجارتی ہوں جو کچھ بھی ہوں تو آپ انہیں ری نیو کروا لیں بینہ فائن کے اس کے بعد میں نمبر چار پر جو چھوٹے اور درمیانی درجے کے کاروباری اداروں کو سال دو ہزار اکیس میں تمام سرگرمیوں کے لیے جو انٹرپرنیرشپ کارڈ ہیں اگر وہ ختم ہو چکے ہیں تو ان کی جو فیس ہے وہ پیر نہیں کرنے پڑے گی یعنی جو جرمانے ہیں وہ پیر نہیں کرنے پڑے گی لیکن باقی اس کے حوالے سے جو انٹرپرنیرشپ کارڈ ہے اس کے حوالے سے آپ مزید معلومات ادارے سے حاصل کر سکتے ہیں لیکن اس کے علاوہ کچھ جو رینٹ کے بارے میں ہے اس کے علاوہ مزید کچھ جو کرزے ہیں اور ان کی جو اکساتھ ہیں ان کے حوالے سے بھی مزید جو فیصلے ہیں وہ آئے ہیں لیکن جو افیشل اس تمام نیوز کا لنک ہے وہ آپ کو مل جائے گا اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ خود بھی یہ تمام نیوز پڑھ سکتے ہیں تو اگر پھر بھی آپ کے ذہن میں کوئی کمنٹ ہو تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں کمنٹ سیکشن میں تو ملتے ہیں آپ سے دوسری اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ